ہاشم فرحان یاسر جی ہاں ناظرین یہ جرم پینتی سال پہلے ہوا تھا پچیس سال تک مقدمے کی سماعت ہوئی آخری فیصلہ گزشتہ بر سنایا گیا تھا یہ دل دہلدال دینے والا واقعہ جرم انڈیا کی ریاست مہاراشتہ میں پیش آیا حکومت کی جانب سے تاخیر اور غیر ضروری طریقہ کار کی وجہ سے اس جرم میں ملوث سیریل کلرز کے لیے سپریم کورٹ کی طرف سے منظور کی گئی سزائے موت پر بھی کبھی عمل درامت نہ ہو سکا یہ تین خواتین پر مبنی ایک ایسی خوفناک کہانی ہے جو مہاراشترہ میں سب سے سفاق سیریل کلرز بن گئی وہ بچوں کو اغوا کرتی تھی اور چوری کرنے کے لیے بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا کرتی تھی ان تین خواتین پر بطالیس یعنی فورٹی ٹو بچوں کے اغوا اور پھر ان میں سے زیادہ تر کو قتل کر دینے کا بھی الزام تھا یہ اغوا اور قتل کا سلسلہ چھ برس تک جاری رہا اس سنگین جرم کی جڑ تک پہنچنے میں تفتیش کاروں کو گئی برس لگ گئے بلاخر عدالت میں یہ ثابت کر دیا گیا کہ تیرہ بچوں کو اغوا کیا گیا اور ان میں سے کم از کم چھے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا یہ مہاراشترہ کی تاریخ کا سب سے طویل عدالتی مقدمہ ہے ان تینوں کے خلاف فیصلہ گزشتہ سال سپریم کورٹ میں پڑھ کر سنایا گیا ان قتل ہونے والے بچوں کے بارے میں معلومات بہت دیر سے منذر عام پر آئیں اس کے بعد یہ مقدمہ کافی دیر تک چلتا رہا حتمی فیصلے کے بعد مجرموں کی پھانسی میں بھی تاخیر ہوئی جس کے بعد سپریم کورٹ کو سزائے موت کو منسوخ کرنا پڑا کیونکہ صدر نے رحم کی ترخواست مسترد کرنے میں پانچ سال تک تاخیر کی یہ سب قصہ کچھ بچوں کی گمشدگی سے شروع ہوا سن انیس سو نوے اور سن انیس سو شانوے کے درمیان لا پتہ کیے گئے ان بچوں کا تعلق مغربی مہاراشتہ پونے ناسک اور ممبئی کے قریب کوالا پور جیسے شہروں سے تھا اس عرصے کے دوران یہ بات منظر عام پر آئی کہ بتالیس بچوں کے اغواہ کی ذمہ دار صرف تین خواتین تھی انجنا بھائی ان کی بیٹی سیما اور انہی کی دوسری شادی شدہ بیٹی رینوکا شندے نے نوے کی دہائی کی اوائل میں ہونے کے گنج نگر کی شہری کچھی وادی میں چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا انہوں نے مزدوری کے علاوہ مقامی سطح پر چوری چکاری کو اپنا ذریعہ روزگار بنا لیا موسیقی موسیقی